بسم اللہ الرحمن وحیم اسلام علیکم مارویز کیچن پر آپ کو ویلکم کرتی ہوں کیسے ہم سب میدھے کہ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج آپ کے ساتھ جی رسپی شرک ہو جائیں گے ماش کی دال اور چکن کے ساتھ چکن ماش کی دال ہم بنا رہے ہیں رسپی جو ہے بہت ایزی ہے اور کوشش کریں گے رسپی جو ہے ہم اس کو جلدی سے بنانے کی کوشش کریں گے کیسے آپ اگر آپ کا دل کریں جلدی سے آپ ایک ماش کی دال اور چکن کی رسپی تیار کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں چکن جو ہے آپ اس کو پہلے روست کر لیں فرائی کر لیں تو آپ کا کافی ٹائم بچ جاتا ہے چکن ہم نے حاف کی چیلی ہے اس کو ہم نے ایٹی پرسینٹ روست کر لیا ہے باقی ہم اس کو مسالے کی ساتھ بنائیں گے چکن روست کر کے رکھا ہوں تو اسے ٹائم جو ہے اس کی کافی بچت ہو جاتی ہے گیسٹ آجیں اپنے لیے آپ نے کوئی رسپی بنانی ہو تو بڑی چلدی بن جاتی ہے چلیں جی چکن ہم نے جو پی فرائی کر لیتی کلر آپ دے سکتے ہیں گوڑن گوڑن کلر آگیا ہے اچھے سے چکن فرائی کر لی ہے اب ہم جی اپنا جو مسالہ ہے ہم نے وہ تیار کرنا ہے مسالہ اپنا بنا لیتے ہیں مسالے کے لیے جی اسی آئل میں آئل دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایکسٹر نہیں دیا تھا پیاز ہے میرے پاس رفلی چوب کی ہوئی رفلی چوب کی ہوئی پیاز ہے دو سے تین عدد میں نے پیاز لینی ہے پیاز ہوئے اس کو ہم کلر چینج ہو رہے دا پھرائی کر لیتے ہیں چینل پر انگر آپ نے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بھی اس کو لائک کیا کرے شیئر کریں اگر نے کمینٹ اپنے فیڈبیک سرور دیا کریں لسن اور ادر کا چنجر کارلک پیسٹ ہے تقریبا 3 ریورس پون مکس کر کے دونوں کو اچھی طرح سے ان کا پیسٹ بنا لی ہے در وہ ڈال کے اس کو اس کی سمیل ہتم ہونے تک کچھا پان ہتم ہونے تک ہم فرائی کر لیتے ہیں چلے جی تینوں چیزیں اچھے سے ان کی بنائی ہو چکی ہے اچھے سے بن چکی ہیں اب یہاں پار ہم ٹیمارٹر ایڈ کریں گے ٹیمارٹر ایک بڑی سائز کی لے کہ اس کو بھی ہم نے رفلی چوب کر لیا ہے ٹیمارٹر ڈال کے اس کو بھی سوٹے کر لیتے ہیں جب تک کہ ٹیمارٹر ہمارا بلکل میش ہو جائے اچھے سے گل جائے مسالے میں ماش دال ویڈ چکن آپ سے بنا رہے ہو تو ٹائم کی بچت بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک سیٹ بار آپ مسالہ بنائیں پہلے چکن کو فرائی کر لیں دال ماش دال آپ اس کو وائل کر لیں میں نے آپ کو ایک ارسی ریسپی آج میں دے رہی جس میں آپ کے ٹائم کی کافی بچت ایک اچھی سی ریسپی ایک اچھ premature اڈش بنا لیں سپائسی س��ہ میں نے آپ کے سامنے اٹھ کیا ہے ون ٹےبل سپون اس میں میں نے نمک اٹھ کیا ہے ون ٹےبل سپون میں نے اس میں کرینڈر پاورڈر 건�یا ریچلی پاورڈر 1pla 1pla thermometer μέMM گرم مسالہ پاورڈر عج Wild 1تے پاورے ezکرن ریل из真的是 کیا ہے ڈیلون حیف نیم کھانے جب بھی بنائیں ہوم میٹ مسالوں کے ساتھ بنائیں اچھا ٹیسٹ آئے گا اور ایک نیچرل سا ٹیسٹ ہوگا چلیں جی چھوڑا سا پانی ڈالا ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے ایک گریوی ٹائپ ہو جائے ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے محش ہوگی ہے بلکل سوفٹ ہوگی ہے اب ہمارا جو روستڈ ٹکن ہے وہ اس میٹ کر دیتے ہیں روست کرنے کا فائدہ میں آپ کو پہلے بھی بتا جائے اسے ہماری چکن کو بھی بنا رہے ہیں اسے ٹوٹے گی نہیں اپنی اصل چکل میرے گی چلیں جی مسالہ بنا کے چکن جو ہے اس میٹ کر دیئے ہیں اب یہاں پر چکن ڈال کے تقریبا نام اس کو پندرہ منٹ اچھی طرح سے لو فلیم پر بھون لیں گے تاکہ مسالہ جائے چکن میں ہونا چاہیے چکن جو ہے وہ پھیکی پھیکی نہیں رہنی چاہیے چلیں جی مسالے کے ساتھ چکن جو ہے اس کو پندرہ سپیس منٹ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب یہاں پر چھل ماش کی ڈال ہے ایک کپ لیتی اس کو بیگو کے رنگاوات ہم نے اچھی طرح سے بھائل کر لیا ہے وہ اس میٹ کر دیتی ہوں میں جی دال جو ہے وہ تھوڑی پرشت بنا رہی ہوں کھڑی کھڑی بنا رہی ہوں تو میں نے دال جو ہے اس میں کو پہت زیادہ پ imaginیا کیا کیجئے چکن کے ساتھ ابھی ہم نے اس کو مزید پان سے سات ملٹ بھین instantly اگر آپ اس کو گریمی واحلی بنانا چاہیائیں بھن لینے کے بعد سوڑا nó ہی پانا سکتے ہیں ہم گریمی وحلیБھی ہم کھیڑی کھڑی دال بنا رہے ہیں چکن کے ساتھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں مول لینے کے بعد ڈال جو ہے اس نے آئل چھوڑ دیا ہے مطلب ڈال بھی اچھے سے بھونٹ چکی ہے گریوی واری بنانا چاہتے ہیں تو بے شاکہ بنا سکتے ہیں وہ بھی زبردست بنتی ہے چکن بھی ڈال ماش چلیں جے ہماری ڈال جو ہے بالکل راڑی ہو چکی ہے ہم یہاں پرچی ہم اس میں اٹھ کریں گے کٹی ہوئی سبس میٹ سبس بیٹ آپ سابت بھی ڈال سکتے ہیں میں یہاں پر کٹی ہوں سبس میں چاٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا سبس دنیا اس میں کٹا ہوا وہ اوپر ڈال دیوں اور دال کو کر لیتے ہیں جی میکس امید ہے جی آج کی مزیدہار سی ریسپی آپ کو شروع پسند آئے ہوگی ریسپی کو ہمیں ڈی شفٹ کر لیں گے بلکل ڈاڑی ہو چکی ہے ریڈی روئیٹ ہے اگر ایسی بھی اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک سنوٹ کیجئے گا ملتی ہو جائیں ایک نیر سپک ذات اپنا بہت طرح حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مارویس کی چنگو بیجی اجازت اللہ حافظ موسیقی